بسم اللہ الرحمن الرحیم حسد کی آگ کی تپش اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب اللہ کسی انسان کو ذہانت، قابلیت، امانت، دیانت، اجز انکساری اور وفاداری جیسی صفات سے نوازتا ہے تو اس کے اردگت کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں اسے نیچہ دکھانے کے لیے ترہ ترہ کے جال بنے اور بچھائے جاتے ہیں محمود ایاز کے کئی قصے مشہور ہیں ایاز تھا تو غلام مگر اللہ نے اسے بے پناہ صلائیتوں سے نوازا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کے کئی دشمن اور حاسد پیدا ہو گئے تھے مگر سلطان محمود پھر بھی جتنا اعتماد ایاز پر کرتا تھا اتنا کسی اور پر نہیں کرتا تھا ایک روز کسی درباری نے سلطان محمود سے سوال کیا جناب آپ ایک ادنا سے غلام ایاز کو تیس امیروں کے برابر کیوں سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھنے سے کاثر ہیں کہ ایک ایاز میں تیس امیروں کی اکلمندی کیسے آ گئی ہے سلطان محمود خاموش ہو گیا اور وقت کا انتظار کرنے لگا تاکہ اس درباری کے سوال کا جواب دے سکے پھر ایک روز وہ موقع آ ہی گیا تھا سلطان محمود شکار کے ارادے سے تیس امیروں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف نکلا دور ایک کافلہ نظر آیا ایک امیر کو حکم ملا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ کافلہ کہاں سے آیا ہے امیر نے حکم کی تعمیل کی اور واپس آ کر بتایا کہ کافلہ شہر سے آ رہا ہے سلطان نے پھر پوچھا کافلے کو جانا کہاں ہے وہ امیر یہ نہ بتا سکا اس لئے اس نے یہ بات کافلے والوں سے پوچھی ہی نہ تھی ایک ایک کر کے تمام امیروں کو کافلے کے پاس بھیجا گیا سب بھی نہ مکمل اور عدوری معلومات لائے کوئی بھی مکمل معلومات لے کر نہ آیا تھا سلطان محمود نے اپنے امیروں سے مخاطب کر کے کہا تم سب کو اعتراض تھا کہ میں نے عیاس کو سب کے برابر درجہ کیوں دے رکھا ہے اب اس کا جواب سنو عیاس کو میں نے تم سب سے چھپ کر کافلے کے پاس بھیجا تھا جن تیس سوالوں کے جواب تم تیس امیر تیس چکروں میں لائے ہو عیاس ایک ہی بار انتیس سوالات کے جوابات لے کر آیا تھا اب تو تم لوگ سمجھ یہ ہوگے کہ میں نے یہ مقام و مرتبہ عیاس کو کیوں دے رکھا ہے سب امیر یہ سن کر شرمندہ ہوئے اور سلطان محمود سے معافی کے خواستگار ہوئے اور بیق زبان بول اٹھے ہم بے شک عیاس کی برابری نہیں کر سکتے سب اخواست بری شئے ہے اس سے بچنا چاہیے تھینکس پر واشنگ